چندگڑ میں ہریانہ کرشی بیواغ کی اہم بیٹھک بھی جس کی عدیقصہ کرشی منطری جے پرکاز دلال نے کی اس بیٹھک میں کرشی بیواغ کے سبھی عدیقاری شامل ہوئے بیٹھک کے بعد کرشی منطری جے پی دلال نے بتایا کہ بیٹھک میں کسانوں کے لیے خاد بیج کی بیوستہ پر چڑچا ہوئی ساتھی کسانوں کو باجرے کے بھاونتر بھرپائی یوجنہ میری فصل میرا برا یوجنہ کے جریعے ملنے والے سیدھے بینیفٹس کا آنگلن کیا گیا تاکہ کسانوں کو جلد ہی بکتان کیا جا سکے انہوں نے بتایا کہ پردیس میں ایک کلسٹر کے اندر فصل بیما کے لیے نئی کمپنی کے چین کے لیے بھی ٹینڈر مانگنے پر چڑچا ہوئی اب یہ معاملہ ہائی پاور پرچیز کمیٹی پر جائے گا جہاں پر ایک کمپنی کا چین کیا جائے گا جو کسانوں کو سیدھا لاب ملنا ہے جو ڈی ایس آر کا پیسہ ہے وہ جانا ہے بازرہ بھاونتر بردائی کا پیسہ ہے وہ جانا ہے میری فصل میرا برا یوجنہ کا پیسہ ہو جانا ہے جو ڈی ایس آر کے بہت سارے جو سیدھا پیسہ جاتا ہے کسانوں کو ان کی سب کی آج جو ہم نے آگلن کیا جلدی جلدی اس کسانوں کے کھاتے میں پیسہ دلوائیں گے بھیما کمپنیا جو بھیما نہیں کر پائے تھے نیا ٹینڈر ہے اس کو کروایا ہے اور مکھے مندری جی سے پچھلی تو میری بات ہوئی تھی اس بار جو ہے بہت سارے کسان بھیما کرانے سے بانچیت رہے تھے ان کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جو انتر برپائی ہماری جو یہ اچھتیپورٹی پورٹل کے بات جم سے کسان جو چڑھائیں گے سرکار کی نیتی ہے خرابے کی مندرہ زہارپے کی اس میں سے پیسہ ان کسانوں کو نقصان ہوا ہے جن کا کپاس کا ویسے اس کر کے ان کو دلوائیں گے تو یہ سب ویسے کی منٹنگ ہم نے کی سوگر کا پیمنٹ کا تھا کہ کسانوں کے پیسہ چلا جائے نہیں چلا جائے نئی ویسے پیرائٹے یہ ہے گرنے کی اس کا بھیج کا پربند کرنا کہ آج شام کو ہماری میٹنگ ہے ناریانگر شکرنبل جو بلکل بینکرافٹ سیوے گیا ہوا ہے اس کو کیسے بچا کر کے کرنا کسانوں کو نقصاننا ہو تو یہ بہت سارے مردے تھے ان مردے پر ہم نے چچا کی اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ جو کسان کا حق ہے اس کو کھاتے میں ہم جلدی جلدی تکے رہے سردی بھیمہ جو آپ کرے گی نیا ٹینڈر ہے یہ کن کن جنوالا وہ ہی رہ گے یہ جو کسانوں کو ایک بار میں ہم لے لے ایک بار منہ گل دیا تھا ایک کلسٹر کے اندر کوئی بھیمہ کمپنی نہیں آئی تھی چھے جلوں کے اندر اس کا ہم نے دوبارہ ٹینڈر کیا ہے تو دو سال کا ٹینڈر ہے نہ تین سال کا ٹینڈر ہوتا اس میں سے ایک فصل تو چلی گی اگلی پانچ فصل کے لیے ہم نے دوبارہ ٹینڈر کو لکی